کشمیر بنے گا پاکستان ایک بندہ بھی کو صحیح آگیا ہے ایک بندہ بھی مسلمان کو صحیح آگیا ہے ملک میں تمہارے اپنے ہی سکھیاتری جو ہیں وہ تم سے پریشان ہے پاکستان 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 میں کشمیری بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم آپ کے لئے جہز کرتے رہیں گے ہماری تمام فورسز آپ کے ساتھ ہیں ہم سفارتی اور پیار کی جو سپورٹ ہیں وہ کرتے رہیں گے اور ایک ہی بات کہوں گا میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو میرا سلام کشمیر بنے گا پاکستان کشمیری بھائیوں کو کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم جی میں اپنی اورگنیزیشن کی طرف سے کشمیری بھائیوں کے لئے ازارے جکجہتی کا ازار کرتا ہوں اور میں مودی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مودی اپنے گندے ہٹ گندوں سے باز آؤ تمہارے ملک میں تمہارے اپنے ہی سکھی جاتری جو ہیں وہ تم سے پریشان ہیں برا حال ان کا ہوا ہوئے انہوں نے تمہارا اتنا برا حال کیا ہوا ہے جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے اور ہم جو پاکستانی سارے اس ٹائم ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہمارے ہر گھر سے ہمارے جسم میں جب تک خون کا آخری قطر ہے ہم سب کشمیر کے ساتھ ہیں اور ہمارے ہر گھر سے مجاہد نکلے گا اگر ہماری قومت کچھ نہیں کر پائی تو ہم سب لوگ کشمیر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ پاکستان کی طرف سے اور اپنے یہ ہمارے ماسٹروں کا گروپ ہے جو ہم نے بنایا ہے لیکن یہ نہ سمجھیں یہ تھوڑے ہی یہ سمجھیں پورا پاکستان اور میرا پیغام ہے مہدی کو اور یہودی کو جو فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ مت بھولیں کہ یہ دنیا میں شداد بھی آیا ہے فیرون بھی آیا ہے اور نمرود بھی آیا ہے اور جن جنہوں ظلم کیا ہے ان کے ساتھ بھی ظلم ہی ہوگا ہے اور اللہ کے ساتھ یہ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہم بہت پاورفل ہیں یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہیں ان کی یہ غریب مسکین بچوں کو خواتین کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں قتل عام کر رہے ہیں یہ جس جس نے بھی دنیا میں کیا ان کا بیڑا غر کی ہوئے اور یہ دونوں بغیرتوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں مودی کو اور یہودی کو کہ آپ لوگ اپنے ہوش کے ناخون لیں ورنہ ایک دفعہ اسلام اور مسلمان کھڑا ہو گیا جو ہمارے مسلمانوں کے یک جہتی نہیں ہیں جیسے سعودیہ یہ دوبئی والے ہیں اور یہ پاکستان ہے یہ الیدہ الیدہ اپنی باتیں کرتے ہیں ایک بندہ بھی کوئی صحیح آگیا ہے ایک بندہ بھی مسلمان کو صحیح آگیا ہے ان کے مو توڑ دے گا ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم سارے کشمیر والے دوستوں کو ملنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ہیں جتنے پاکستان اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں آپ کے بلکس ساتھ ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی شہاتیں انشاءاللہ رائے گا نہیں جائیں گی اور ہم اس لیے نہیں نکلے آج کہ ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جتنے پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود مختیار ہی بنے جب بنجے کشمیر وہ ایک لیدہ ملک بنجے تو ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بھائیوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بے فکر ہوں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ ساتھ تھے وہ ساتھ ہی رہیں گے جیسے لامہ اکبال صاحب نے انیس سو اکتیس میں جب تحریک چلائی تھی جو انہوں نے پہلی بار اس ٹائم تک ابھی تک ہم کشمیروں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے اور اس کے بعد جو ہم سے ہو سکا جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے ہم سارے بھائی انشاءاللہ ان کے لیے وہ ہی کریں گے جو ان کی دل کی خواہش ہوگی ہمارا یہ ہی کہنا ہے کہ کشمیری بھائیوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کو ازادی دی جائے ان کے اوپر جو پرکیوں لگے ہیں وہ ختم کیے جائے ان کے اوپر جو پرپندیے لگی ہیں وہ ختم کیا جائے اور جو ان کی جگہ ہے ان کو وہ ان کی جگہ دی جائے اور ان کو ان کا مقام دیا جائے اس طرح کسی کو خراب کرنا یا کسی کو پریشان کرنا اسے نہ انسان سکون میں رہ سکتا ہے اور نہ انسانیت سکون میں رہ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور پاکستانی ہیں کشمیر والے جو بہن بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور موڈی کو ہم یہ بغام دینا چاہتے ہیں کہ موڈی اگر ادھر انسان بن کے رہ سکتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس میں اتنی پاور ہے اور اتنا مرد ہے تو وہ ادھر پاکستان میں آئے اور ہمارے سے جنگ لڑے ہماری جو عوام ہے وہ خود جنگ لڑ سکتی ہے ٹھیک ہے اگر فوج کے ساتھ وہ نہیں لڑنا چاہتا ہمارے ساتھ ڈریکٹ بات کرے ہم الحمدللہ صاحب جون سے جانے دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی اپنی جانے جانسانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آج ہم سب ماہ صاحبان نے کشمیروں کے لیے ریلی نکالی ہے اور کشمیروں کو موصلہ فضائی دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کشمیر بانیوں کے ساتھ ہیں